اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة البقرہ رکو نمبر پندرہ اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکرونی عمتی اللہتی انعمتو علیکم وانی فزلتکم للعالمین اے اولاد یکوب میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فزیلت دے رکھی تھی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی وَيْزِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ مَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ قَالَ لَا يَنَالُوا عَدِ الظَّالِمِينَ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے عزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں وَإِذْ جَانْنَا الْبَیْتَ مَسَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَانْتَحِرَّ بَيْتِيَا لِلْتَائِفِينَ وَلَا كِفِينَ وَالرُّقَعِ السُجُود اور ہم نے بیعت اللہ کے لوگوں کے لئے سواب اور امن و امان کی جگہ بنایا اور ہم نے بیعت اللہ کو لوگوں کے لئے سواب اور امن و امان کی جگہ بنایا تم مقامِ عبراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو ہم نے عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اتقاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو اور جب عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور جہاں کے بشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر امان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزی دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی بخشنے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم